دھاکڑ خبر کے نمزوں سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز کھان کسی رنجش کو ہوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی فاصلے اور بڑھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی مجھے لگتا ہے آج وقت آ گیا ہے یہ وقت چل رہا ہے کہ اب ان لائنوں کو کچھ اس انداز میں کہا جانا چاہیے کسی نفرت کو ہوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی آگ اور لگا دو یا آگ اور بھڑکا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کیونکہ بھگوا گینک آتنگ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ہم پچھلے کئی دنوں سے لگاتار آپ کے سامنے ایک بلٹین ایسا رکھنے کو بیوش ہو رہے ہیں جس میں بھگوا گینک آتنگ سے جوڑی ہوئی خبریں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اسی کرم کو اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی بیوشتہ مجبوری کے ساتھ پھر سے تازہ بلٹین آپ کے سامنے رکھنا ہوں جس میں بتاؤں گا کہ آسم میں کیا ہوا ہے مدیہ پردیس میں کیا ہوا ہے راجستان اور بیہار میں کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ مہراج کے اندر بابال کیوں ہو گیا انٹرنیٹ کیوں بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر بھاری پلیس فورٹس کیوں تینات کر دیا گیا ہے لیکن پہلے سنسکاری بول بچنوں سے روبرو ہو جائیے سنسکاری بول بچن اصم سے سامنے آیا ہے اصم کا ایک لاکہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں سونیت پور وہاں پر vhp یعنی کہ وشوندی پریشت کے کنیتا نے اپنا سنسکار دکھایا ہے کیا کہہ رہا ہے سونلی جی ہمارے مندیروں کے پوراڑی اتحاسوں کا پرتیبین جہاں بھی کس بھی مرسی جنہی اصطان پر دکھائی دے گا جنہی پوراڑی اصطان پر ہمارے ٹپجے ہوں گے ان سبی کو بھی سو اندو پرسل بھست کرے گا اور وہاں بھنپی رام مندی بنائے گا اس کا ایک پرینام ہے وہ جہاں میں بھنپی رام للا کا مندیر دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی بھائی پورے بیسوں میں دنیا میں دیکھا جائے گا پورے بیسوں میں جانا جائے گا رام ایک سبت نہیں ہے کرشنا ایک سبت نہیں ہے کرشنا کے لیے ہم لوگ جان تک لگا دیں گے ابھی مجھوڑا میں کرسل اللہ ہے مجھوڑا کا بھی ریجلت آئے گا اور پر ایک دعوے سے ساتھ بہتا ہوں وہ پہ چلے جنام کوئی مائی جوال روک نہیں سکتا دھت پر کشنا مندی بنے گا سن لیا آپ نے سیدھے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں کو توڑا جائے گا اور جو اتر پردیس کے مطورہ زلے میں شاہی اید کا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا آپ جانتے ہی ہیں 6 دسمبر 1992 کو دل کے اجالے میں بابری مسجد کو توڑ دیا گیا تھا اور اب وہاں پر دیویہ بھویہ رام اندیر کا نرمان ہو رہا ہے اور دوہزار چوبیس میں اس کا ادھگاٹن بھی ہونے والا ہے تو اسی طرح سے اور مسجدوں کو بھی ٹارگیٹ کرنے کی کھلم کھلہ باتیں کی جارہی ہیں ویڈیو شوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں لیکن سنسکاری سرکار کوئی کام نہیں کر رہی ہے کانونی طور پر اب دوسرا ویڈیو دیکھ لیجئے دیکھ لیے آپ نے کہا جا رہا ہے کہ 80 فیصد ہندو رہتے ہیں بھارت ہندو راست ہے تو کیوں جہادیوں کا لاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ بیان جانتے ہیں کون دیرا موڈی سرکار کے منتری ہیں نارائن رانے ان کا بیٹا ہے نیتیش رانے یعنی کہ موڈی سرکار کے منتری کا بیٹا زہر اگل رہا ہے اور ایک ویدھائیک ہوتے ہوئے زہر اگل رہا ہے اس کے خلاب بھی کوئی کاربائی نہیں کی جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہاراست میں کس طریقے کی سنسکاری سرکار چل رہی ہے ایک ناسندے سے ادھاو تھاکری کی پیچھ میں چھوڑا گھپ آیا اور اجید پوار سے چاچا شرط پوار کی پیٹھ میں چھوڑا گھپ آیا اور سنسکاری ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ دھرم کرم کی باتیں کرتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ اچھا اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا گاڑی لیا ہے کہاں سے یہ حرام کی دولت ہے یہ ایمانداری سے کمائی ہے لیکن آج سرطہ ہو یا سماج ہو سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ان کے پاس کچھ ہے اور پھر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اس طریقے سے زہر اگلا جا رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہو رہا ہے راجستان کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے موسیقا 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 راجستان کا یہ ویڈیو راجستان کے ڈیڑوانا علاقے سے آیا ہے یہاں کا کوچا من ایک اور علاقہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک تھانا ہے خون کھنا تھانا بتایا جا رہا ہے اور وہاں پر علاقے میں گھوم گھوم کر کباری کی فیری کرنے والا سابیر ہے آپ جانتے ہی ہیں کباری لوگ انگلی میں محلے میں بستی میں گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں سے جو بھی کبارہ ہوتا ہے اسے خرید کے لیے آتے ہیں یہ واپس لوٹ رہا تھا اس پر چوری کا آر روپ لگایا گیا ایک گھر کے اندر اس کو بندھک بنایا گیا اور اس کو مارا پیٹا گیا اور اس کے ساتھ درندگی کا یہ ویڈیو وائرل ہوا تب جا کے پلیس نے سویتہ سنگیا لیا ف آئی آر درج کی کیونکہ اس غریب کی تو اتنی بھی ہمت نہیں ہو پائی کہ تھانے جا کے پلیس کو بتا پاتا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ پھر سے اسے اسی علاقے کے اندر جانا ہے اور وہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں نام جو ان سنسکاریوں کے سامنے آئے ہیں وہ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے سایا سنگ اور سایا شایر راجپوت اس کا نام بتایا جا رہا ہے چیترام اس کا نام بتایا جا رہا ہے کھیتارام نام بتایا جا رہا ہے اس کے علاقے پرکاش نام بتایا جا رہا ہے ان کو پلیس نے حراسط میں لے لیا بیہار کا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کھل آپ کو چھوڑیں گے کہ دیگا ہاتھا ہے بیڈیو مات بنو بھی لڑکا کہا کھا سیوان کا لڑکا ہندو ہے اور کہا کہا ہی ہے بیڈیو مانے کھلے بیڈیو مانے کھولے بجرانگل کے کھولے بھر بجرانگل کے کھولے بھر مسلمان کے مٹائے کے نو بھر موسیقی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آگیا ہوگا بیہار کے لوگوں نے ایک شخص کو پکڑ دیا اس کا موبائل جب چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ بجرنگل کے ایک گروپ سے جڑا ہوا ہے اور بجرنگل نے ایک گروپ بنا ہوا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو کیسے فسانا ہے کیسے ٹارگیٹ کرنا ہے کیسے ان کے ساتھ سنسکار دکھانا ہے تو وہی یہ معاملہ آ جو ہے سامنے آیا ہے ویڈیو شوشل میڈیا پہ بائرہ لو رہا ہے کوئی جانچ کرنے کی بات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نتیش کمار بھلے ہی ستہ میں بیٹھے ہو بیار کے اور تیجس بھی آدب ڈپٹی سی ایم بنے ہوئے بیٹھے ہو لیکن پھر بھی بھگوہ گینگ وہاں پہ جس طریقے سے آتنک مچا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں مہاراست کی جی ہاں اسی مہاراست کی جہاں پر سنسکاری سرکار چل رہی ہے یہاں کا ساتارہ ایک زلہ ہے ساتارہ زلے میں پندرہ اگس سے بوال مچانے کی کوشش کی جاری آروپ لگایا گیا پہلے کہ یہاں پر پاکستان زنداباد کے نعرے لگائے گئے لیکن یہاں کے ایس پی نے کہا کہ وہ غلط فہمی کی بجے سے ہو گیا ایسے ہی لوگوں نے جھوٹی افواہ اڑا دی لیکن اس کو لے کر شوشل میڈیا پہ گند خوب فیلائے جا رہا ہے تو گند فیلائے جا رہا تھا رات میں کچھ مسلم سماج کے یوکوں نے برود کیا بس اس کے بعد بھیڑ سڑکوں پر نکل آئی اور تانڈب شروع کر دیا گیا اور جگہ جگہ آگزنی اور توڑ پوڑ کی گئی بھاری پلیس پورس موکے پر پہنچی اور کسی طریقے سے حالات کو کنٹرول کیا گیا دونوں طرف سے آمنے سامنے لوگ آ گئے اور یہاں پر ایک تناپون استطیب بن گئی ہے بھاری پلیس پورس یہاں پہ تینات کر دیا گیا ہے یہاں چھپی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ فیلال یہاں پر انٹرنیٹ بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے تاکہ تصویریں سامنے نہ آ پائیں یہ ایک نیا سنسکار چلا ہے کہ جب بھی کوئی بھار ہو تو اس کے فوراں بعد انٹرنیٹ بند کر دو آپ نے دیکھا ہوگا دھلی کے بغل میں میوات میں جب انسا ہوئی تو انٹرنیٹ کیسے بند کیا گیا اور منیپور میں تو لگتار کتنے سمجھ تک انٹرنیٹ بند رکھا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا جب تین سو ستر ختم کیا گیا تھا تو جمہو کشمیر میں بھی انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا تو یہاں بھار ہندو مسلم کا ہوا ہے اور ستارہ کے علاوہ آپ دیکھیں گے احمد نگر میں بھی اس سے پہلے ببال ہو چکا ہے وہ جو نیا زلہ بنایا ہے سامبھا جی نگر اس زلے میں بھی ببال ہو چکا ہے جس کا نام مورنگ آباد ہے اور اس کے علاوہ اکولہ اور نا جانے کون کون سی جگہ ببال یہاں پر چل رہے ہیں جب سے یہ لوگ سنسکاری ستہ میں آئے پچھلے ایک سال سے لگاتار مہاراست کو جلانے کی کوششیں کی جاری ہے لیکن مدیہ پردیس میں تو اس سے بھی بڑا کانڈ کر دیا گیا ہے جی یہاں مدیہ پردیس میں اس سے بھی بڑا کانڈ کر دیا گیا دھار یہاں کا ایک زلہ ہے اور یہاں کا ایک علاقہ ہے بھوج شالہ یہ ایک بلڈنگ ہے یہاں اور یہ گیار بھی صدی کی بلڈنگ ہے مسلم کمیونٹی کے لوگ کمال مولا کی اس کو مسجد بتاتے ہیں اور یہ مسجد جیسی نظر بھی آتی ہے ہو بہو تمام چیزیں اس میں دیکھتی ہے لیکن جیسا کہ بابری مسجد میں مندیر دیکھتا تھا جیسا کہ شاہ ایدگاہ میں مندیر آز دیکھتا ہے جیسا کہ گین واپی میں مندیر نظر آتا ہے ویسا اس بھوش شالہ کے کمال شاہ جو مسجد ہے اس میں بھی مندیر نظر آتا ہے اس کو جو ہے باگ دیوی کا مندیر بتایا جاتا ہے یعنی کہ سرسوتی دیوی کا مندیر بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ راجہ بھوج کے زمانے میں یہ جو ہے بنا تھا اس لیے اس کو بھوش شالہ کہا جاتا ہے اور یہاں بسند پجمی کے محقے پر آ کر اچسا منانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ یہ پراتاتیو کی بھاگ جانے کے ایس آئی کے انڈر میں ہیں لیکن کل یہاں پر ایک بڑا دھمکہ ہو گیا جو یہاں پر کنٹیلی بار لگائی گئی ہے بہاری علاقے میں لوگوں کے گھسنے کو روکنے کے لیے اس کو کاٹ کر یہاں پر ایک مورتی استعاپیت کر دی گئی سوچنا صبح ملی پلیس موقع پر پہنچی اور پلیس نے یہاں سے مورتی کو ہٹا دیا یہاں چھپی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد بھگوا گینک سے جڑے وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر حلہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آخر مورتی کیوں ہٹائی گئی ہے کیونکہ انہیں تو بھی بات کھڑا کرنا ہے بوال کھڑا کرنا ہے تب ہی تو مدھے پردیس کے اندر سنسکاری مابا پھر سے ایک بار مکہ منتری بنیں گے کیونکہ یہی آخری راستہ ہے اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے ہنو مسلم دنگے ببال نفرت زہر اگلنا کہنا راہول گاندی کا کہ پردیش کے اندر انہوں نے کیروسین چھڑک دیا ہے یہاں کے ایڈیسنل ایس پی ہیں جن کا نام ہے اندریجیت سنگھ بکربال ان کے عوالے سے خبر چھپی ہے بتایا گیا کہ اے ایس آئی کی شکایت پر ایف آئی آر دچ کر لی گئی ہے اور یہ سنسکاری بیان دے رہے ہیں سب سی سی ہنگامہ کر رہے ہیں ببال کر رہے ہیں کہ مورتی کیسے اٹھا دی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر دچ کلی سی سی ٹی وی کھنگال رہے ہیں اس کے بعد کاروائی کریں گے یہ چیزیں اصل میں جو نہیں رک رہی ہیں وہ اس لیے نہیں رک رہی ہیں کیونکہ پولیس ایمان در سے کاروائی نہیں کر پا رہی ہے اور جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ بھگوہ گینک کے لیڈر ہوں چاہے سمیدانک سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں وہ کھلم کھلا زہر اگل رہے ہیں اور یہ بات سچ ہوتی ہوئے ایک بار پھر سے نظر آ رہی ہے جو ستیپال ملک نے کہی ہے اور سپریم کورٹ کے ایڈوگر پرشاند بوشان اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس سے پہلے کوئی بڑا کانڈ کرایا جائے گا ستہ ہتیانے کے لیے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ رام مندل کا جیسے دن گھٹن ہوگا نا ویسا ہی کانڈ جیسا گجرات میں ہوا تھا کروا دیا جائے گا بنے رہے گا تھا کڑ خبر کے ساتھ کیونکہ جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے پریاس یہی ہوتا ہے کہ بیماری کو چھپایا نہ جائے بیماری آپ کے سامنے تک پہنچے تب ہی آپ لوگ سماج میں اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر یہ بھی بات پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے جب سے سنسکاری سطح میں بیٹھے ہیں تب سے ہی یہ تمام بوال کیوں نکال نکال کر کھڑے کیے جار رہے ہیں کمنٹس کے رکھ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ محل قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر حصیٰ کسی سلکتے ہوئے یا اولاستہ مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازت مجھے دیں جازت مجھے دیں جازت مجھے دیں جازت